دارالخیر فاؤنڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دینی بھائیو کرونا وائرس کی چپیٹ میں جہاں اکثر ممالک آ چکے ہیں انہی میں سے ہمارا ملک ہندوستان بھی ہے اور اس کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اور اس مرز پر کنٹرین کے لیے دیگر ملکوں کی طرح سے یہاں کے حکام نے بھی کرفیو نافذ کر دیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں تاکہ اللہ کے فضل سے اس مرز پر کنٹرین پایا جا سکے اس تدبیر کے اپنانے پر ظاہر سی بات ہے ہمارے وہ بھائی جو روزانہ صبح کو کونہ کھوٹتے تھے اور شام کو اس کا پانی پیتے تھے یعنی جو روز مرہ کماتے تھے اور اس طریقے سے روزانہ ان کے کھانے پینے کا بندوست ہوتا تھا ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس مصیبت کی ہڑی میں آپ سے مشخافتار کی دردمندانہ اپیل ہے کہ اپنے ان گریب اور لاچاروں بے سہارا بھائیوں کو نہ بھولیں کیونکہ اگر آپ صاحبِ ثروت ہیں صاحبِ حیثیت ہیں اور ایسے موقع پر اگر آپ نے اپنے ان بھائیوں کو بھولا دیا انسانیت کا ثروت نہیں دیا تو کل قیامت کے دن صحیح مسلم کی حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب البرغ السلام میں ذکر کیا ہے حدیث نمبر فور سیون نائن ایٹ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک تعالی قیامت کے دن کہے گا کہ اے آدم کی اولاد میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا لیکن تُو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا انسان کہے گا اے پروردگارِ عالم میں تجھ کو کیسے کھانا کھلاتا جبکہ تُو سارے جہان کا رب سارے جہان کا پالنہار تُو ہے میں تجھ کو کیسے کھانا کھلاتا اللہ تبارک تعالی کہے گا کہ تجھے یہ نہیں معلوم کہ میرے فلا بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا لیکن تُو نے اسے کھلایا نہیں مطلب یہ ہے کہ فلا بندہ محتاج تھا گھر میں فاقع ہو رہے تھے وہ تمہارا پڑوسی تھا تمہارا رشتے دار تھا یا ایک عام انسان تھا لیکن تمہیں معلوم تھا کہ فلاں گھر فلاں جگہ فلاں لوگ بھوکے سے ہیں بھوکمری کے شکار ہیں ہم نے تمہیں مال دیا تھا لیکن تُو نے اپنے مال کو خرچ نہیں کیا تو میرے دینی بھائیو آپ بتائیے کہ آپ اس وقت لا جواب ہو جائیں گے اس لئے ضرورت ہے کہ آپ اپنے ان غریبوں کو نہ بھولیں یہ وہ غریب ہیں اگر لاچار ہیں اگر ان کے اوپر اپنے مال کو آپ خرچ کر رہے ہیں تو آپ صحیح ہے ان کے حدیث جو حدیث قدسی ہے اللہ تبارک تعالی فرماتا ہے یابن آدم انفق انفق علی کہ اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ اے آدم کی اولاد تُو خرچ کر میں تیرے اوپر خرچ کروں گا اگر آج آپ ان لاچاروں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالی وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا اسی طریقے سے صحیح ہے انہی کی وہ حدیث کہ دو فرشتے ہر صبح کو آسمان دنیا سے اترتے ہیں ہر صبح کو دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں ان کا کام کیا ہے یہ فرشتے اترتے اس لیے ہیں کہ اس میں سے ایک فرشتہ اس انسان کے لیے جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے راہ خیر میں غریبوں لاچاروں کی مدد میں دیگر رفاہی دعوتی کاموں میں خرچ کرتا ہے فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تبارکہ تعالی اس کے مال میں برکتہ فرمائے دوسرا فرشتہ اس انسان کے لیے جو اپنے ایک آنٹ کو دیکھتا ہے اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر ایسے ہی ہم اپنے مال کو خرچ کرتے جائیں گے غریبوں لاچاروں کو ضرورت مندوں کو دیتے جائیں گے ہمارا مال کم ہو جائے گا پکڑ کے رکھتا ہے بخیل بخیل ہوتا ہے اور بخالت پہ اتھر آتا ہے تو اللہ تعالی کے حکم سے یہ فرشتہ اس کے لیے بددعائیں کرتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا اللہ تعالی اس کے مال کو برباد کر دے اس تباہی و برباد اس کا مقدر بنا دے اسی طریقے سے میرے دینی بھائیو آپ سوچئے صحیح مسلم کی حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب ذکر و الدعا میں ذکر کیا ہے حدیث نمبر فور نائن نائن سکس اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی اون العبد ما کان الابد فی اون اخی ایک بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالی ایسے انسان کی مدد کرتا ہے اگر آپ مسئبت کس گھڑی میں ان بیچاروں کو غربہ مساکین کو آپ بھولیں گے نہیں بے سہارا لوگوں کی مدد حسب ستا جس قدر بھی ممکن ہو آپ کریں گے تو یہ سوچئے کہ اللہ تعالی عرض پر ہے آسمان سے وہ رب تمہاری مدد کرے گا اس لئے میری آپ تمام اصحاب خیر سے گزارش ہے کہ ایسے موقع پر آپ اس قلبی کا مظاہرہ کیجئے دل کھول کر کے اپنے مال کو راہ خیر میں خرج کیجئے غریبوں کی خبر لیجئے غریبوں پر خرج کیجئے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اطاف فرمائے اور مصیبت کی یہ گھڑی جو آئی ہوئی ہے کرونا وائرہ جو بیماری پھیلتے جا رہی ہے اللہ تعالی اس محلق بیماری کو اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز سے اور اسی طریقے سے دیگر ممالی سے اللہ تعالی اس کا خاتمہ کر دے اللہ تعالی ہم سب کو قار خیر کی توفیق اطاف فرمائے وصلہ اللہ وعلا نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ